السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 601 مفاہمت و مصاحلت کی شکل میں سیاست علماء اکرام کے مفاہتی کوششیں شرائیت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی کیا بعد اما بعد مفاہمت و مصالحت مرکر نظام الدین کی طرف سے ماضی قریب میں امیر محترم حضرت جی مولا محمد صاحب دامت برکاتہ ان کی مرکزی شورا نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرما دی تھی کہ مرکر نظام الدین کا دروادہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے جس کا جی چائے آئے نمبر ایک رائیون کے مفاہتی اجلاس میں علماء اکرام کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ مولا ابراہم دیولہ صاحب دامت برکاتہ ہم ان کے ساتھی چوبیس مارچ دو ہجار انیس کو مدینہ منورہ میں جمع ہوں گے اور وہاں سے مرکر نظام الدین تشریف لے جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا نمبر دو علماء اکرام نے پھر سے مفاہمت کی کوشش جاری فرمائی اور اس وقت مدینہ منورہ میں جمع ہیں اور مرکر نظام الدین تشریف لے جانے کے بارے میں غور فرما رہے ہیں مفاہمت کس بات کی حضرت جی مولانا حضرت جی رابے مولانا صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ مرکز سب کے لئے خلا ہے سب آ سکتے ہیں اور دعوتی کام میں حصہ لے سکتے ہیں تو پھر مفاہمت کس بات کی مولانا ابراہم صاحب دیولہ دامت برکاتہ ہم نے جو شرطے رکی تھی وہ شرطے کل عدم متصور ہوئیں اور مرکز کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جو بھی آئیں گے بلا کسی شرط کے آئیں گے یعنی جس حالت میں مرکر نظام الدین دعوتی کام انجام دے رہا ہیں آنے والے اس کا حصہ بن کر شامل ہو جائیں گے دیگر اور مقیمین کی طرح شورائی بزرگ بھی مرکر نظام الدین کا ایک حصہ بن کر رہ جائیں گے اس سے زیادہ کچھ اور توقع نہیں کی جا سکتی مفاہمت کے پیچھے سازش شورائی بزرگ مفاہمت کے نام پر حضرت جی مولانا صاحب کو علماء اکرام کے نظروں میں گیرانا چاہتے ہیں شورائیت والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو صلاح و صفائی کے لئے تیار ہیں مگر مولانا صاحب ہی تیار نہیں اس کے لئے ماہ رمضان کا انتخاب کیا کیونکہ اکابر علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان کا اکثر حصہ حرمین شریفین میں گزارتے ہیں شورائیت والوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر ان اکابر کو مفاہمت و صلاح کے سرہ کے لئے کام پر لگا دیا حالانکہ مفتیان اکرام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں نمبر ایک کہ تبلیگی کام سے منسلک ہر تصفیہ مرکل نظام الدین بنگلے والی مسجد کے احاتے میں ہی تیار ہوں گا اس کے باہر نہیں یہ تیار شدہ بات ہے نمبر دو مرکل نظام الدین ہی عالم کا مرکز دعوت رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ نمبر تین مولانا صاحب ہی امیر عالم ہے اور دعوتی کام کا نحج عمارت ہے نمبر چار مولانا ابراہیم صاحب دولہ دامت برکاتہم والی شرائط کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفتیان اکرام آخر کس لاحیہ عمل کے تحت مصالحت کریں گے شرائیت والوں کی یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ مفاہمت کے نام پر اکابر علماء اور حضرت جی رابے کے درمیان دوریا پیدا کرے پانولی میں میٹنگ تین ہفتے قبل ہی شرائیت والوں کی خفیہ میٹنگ پانولی گجرات میں ہوئی تھی اس میٹنگ میں چار باتوں پر عمل کرنا تے ہوا اس میں سب سے پہلا نمبر تھا کہ علماء کو مولانا ساتھ صاحب کے خلاف اکسانا اس سلسلے میں علماء اکرام کا پہلا اجتماع کرنول میں رکھا گیا جو بری طرح سے فیل ہوا اس لیے کہ کمیشنر پولیس نے فورس متعین کر دی اور کہا کہ اجتماع میں کسی کی بھی برائی بیان کی گئی یا برا بلا کہا گیا تو اس سے گرفتار کیا جائیں گا دن بھر کا اجتماع تھا کسی محفل میں بھی وضاحتی بیان نہ کر سکے اور نہ ہی کسی کی گیبت ہو سکی اب مفاہمت کے نام پر دنیا کے اکابر علماء کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں شرائیت کی نظر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتوہما پر ٹکی ہوئی ہیں چند مہینے قبلیں بھی شرائیت والوں نے ان دونوں بزرگوں کو کراچی میں دعوت باعام دعوت کے بہانے استعمال کرنے کی مضموم کوشش کی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے علماء کی تعاید عمارت کے خلاف عمارت کے ساتھ باقی نہ رہے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے علماء کی تعاید عمارت کے ساتھ باقی نہ رہے مگر ہمارے اکابر بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں جس طرح وہ خود صاف دل ہوتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی صاف دل سمجھتے ہیں اور شرائیت والے اپنے قید و فریب میں انہیں آسانی سے پھانس لیتے ہیں المؤمن لا يخدعو ولا يخدعو ترجمہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ خواتا ہے غدشتہ ماہ رائیون مرکز کے مساحلتی نششت میں شرائیت والوں نے ہمارے مفتیان اکرام کے ساتھ ساتھ عرب ذمہ دار ساتھیوں کو بھی رسوا کیا اور حسب وعدہ مفاہمت کے لیے تاریخ چوبیس مارچ دواجار انیس کو مدینہ منورہ نہیں پہنچے عرب ساتھیوں نے سادگی میں آ کر یہ خوشخبری سب تبلغ والوں کو دے دی جب مولانا ابراہیم دیورہ صاحب دامت برکاتہم نہیں پہنچے تو دل برداشتہ ہو کر علب ساتھیوں نے کہا آہ ہا اولئی معشائخنا ہائے افسوس یہ ہے ہمارے بزرگ عربوں کو اس بات کا بہت دوخ ہوا التماس اس وقت ہماری التجاہ ہے کہ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم اپنے دعوتی کام ہی پر توجہ دے اب رجوع و مفاہمت و مراجع کی فکروں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت اللہ تعالی کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں پچاس کروڑ سے زیادہ دعوتی ساتھی آپ کی امارت کے تلے کام میں لگے ہوئے ہیں جن میں لاہوں کی تعداد میں عربی ایشائی افریقی ایشیائی افریقی علماء حقانی بھی شامل ہیں اور یہ مقدس نفوذ دنیا طلبی کی گندی سیاست سے پاک ہیں اطاعت والے ہیں پرہزگار لوگ ہیں امت کا درد رکھنے والے ہیں عبدالعلوم کے سیاسی آقاوں کو بھی منوانی کی کوئی حاجت نہیں اس لیے کہ مخلص اللہ والے علماء اکرام کی سرپرستی و توجہات مکمل طور پر دعوتی کام اور مرکر نظام الدین کے طرف مبزول ہیں اگر یہ شرائیت و امارت کا مسئلہ شرعی ہوتا تو کبھی کا حل ہو جاتا یہاں مسئلہ شریعت کا نہیں بلکہ سیاست کا ہے اور انانیت کا ہے اور یہ اختلاف کبھی ختم ہونے والا نہیں دعوتی کام جس طرح اسلام کی ابتدائی حالات میں تھام وہی حال پر اب بھی ہیں آیت نمبر چورانوے پنچانوے ترجمہ اے نبی پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرقین سے مو فیر لیجئے آپ سے جو لوگ تمسخور کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں فائدہ مرکز اور اس کی عمارت اور اس کے امیر مولانا ساہ صاحب کی ذات سے جو تمسخور کرتا ہے مثلا عالمی شورا کے مسخرے اور کچھ اس طرح کے بززبان جن کا کلمہ ہی غالگلوج بہتان غیمت ہوتا ہے ان تمام کو اللہ دیکھ لیں گے جنہیں ہدایت دینا ہوں گا انہیں ہدایت مل جائیں گی اور جنہیں تباہ ہونا ہے وہ تباہ کر دیے جائیں گے بس ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے ہماری محنت کا میدان سارا عالم ہے کسی ملک و کسی قوم کو چھوڑا کسی ملک و کسی قوم کو چھوڑ انہیں کیا چھوڑا نہیں جا سکتا دنیا تمام کے تبلیغی احباب سے گزارش ہمارے اس دعوتی کام میں ہار جیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگ تو آخرت کے تاجر ہے ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت اللہ کی دے اللہ کی دین کی اللہ کے دین کی احیاء کے لئے لگ گیا تو بس سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم لوگ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں دعوتی محنت میں جان مال وقت کے ساتھ ساتھ بسا وقت اپنے جذبات اپنی امنگوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہیں اور سب سے بڑے قربانی یہی جذبات کے ملیامیٹ ہونے والے قربانی ہیں اور قربانی جس ستے کی ہوں گی اس کا عجر اور نتیجہ بھی اسی آلہ ستے کا ہوں گا فرمان نبوی ہے کوشش میرا کام ہے اور تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم جعلنی من اللذین طلبو وعدکا وخافو من وعدکا من وعیدکا یا برو یا رحیمو ترجمہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے لیے کیے گئے وعدوں کے طالب ہیں اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اے خیر والے رب اور اے رحم کرنے والے رب یہ اثر صحیح ہے حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب سے چند سوالات پہلا سوال امارت کے اجتماعات کے مقابلے میں اسی شہر میں انہی تواریخ میں شرائیت کے اجتماعات کیوں رکے جاتے ہیں اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہوں کا مبارک ملفوض ہے کہ الحق ولا تخاصم الحق ترجمہ حق حق کا رقیب یعنی دشمن نہیں ہوتا تو پھر اس ملفوض کا کیا مطلب کہ آپ کی نگاہ میں مرکر نظام الدین اور اس کے امیر مولانا صاحب اور ان کی تبلیغی محنت باطل ہے اگر امارت والی تبلیغ حق ہے تو پھر اسی وقت اسی شہر میں آپ نے شرائیت والے اجتماعات کیوں رکھے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کے نظر میں مرکر نظام الدین والی تبلیغ باطل ہیں تو ہی تو آپ نے اپنی شرائیت کے اجتماعات اسی تاریخ میں رکھے دوسرا سوال مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم اپنے متبعین فرق عالم شورا والوں سے فرما رہے ہیں فرماتے رہتے ہیں کہ جماعتوں کا اکرام کرو مگر متبعین جماعتوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس کے جواب دے اس کا یہ جواب دے کون ہیں تیسرا سوال عالمی شورا کی شریح حیثیت بیان فرمائے چوتھا سوال آپ مرکر نظام الدین میں کم مقیم ہوئے اور کہ حضرت جی مولانی صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور کیا آپ کو ان کی صحبت نصیب ہوئی نمبر پانچ پانچوہ سوال اس وقت امت مسلمہ کا سواد آزم آپ کی عالمی شورا کے ساتھ ہیں یا مرکر نظام الدین کی عمارت کے ساتھ چھتا سوال امت مسلمہ کا مفاد عامہ عمارت کے ساتھ رہنے سے وابستہ ہیں یا آپ کی عالمی شورا کے ساتھ ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے ان سوالات کے جوابات مانگتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہیں اور اگر حشر کے دن اور اگر حشر کے دن کی ذرا بھی فکر ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی موت کو سرحانے یقین کرتے ہوئے جوابات سے مستوید فرما کر امت مسلمہ پر رحم فرمائیے عالمی شورا والوں میں سے ایک آپ ہی ہیں کہ جو ان گتیوں کو سلجا سکتے ہیں اس لئے ہم نے سیدھے آپ کو مخاطب کیا اللہ ہمارے قلوب کو حق کے لئے منشرا فرمائے اور زبان کو حق گوئی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور امت مسلمہ پر رحم کرنے والا بنائے والسلام بندہ محمد محبوب دعوتی ساتھی کسی تخریب کار کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سمجھانے منوانے کا زمانہ گیا اب کام اور قربانی کو آگے بڑھانے کا وقت ہے ہزاروں جماعت اللہ کے راہ میں نکلی ہوئی ہیں ان کی فکر کریں نکلنے والوں کی نصرت ہوں ان کی تربیت ہوں ان کے ساتھ وقت گزاریں باقی کسی اعتراض کا کسی کی گالی گلوچ کا کسی کے فتوے کی طرف نہ کان دھرے اگر کوئی بات اس طرح کی بیش آ جائے تو ہمارے پاس بھیج دیں ہم اسے دیکھ لیں گے کسی امور میں کوئی بات نہ کرے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ